مہترم خواتین و حضرات آپ سب کا اماری ویڈیو دیکھنے اور اسے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کا عنوان ہے پنجابی ورسیس اردو با مقابلہ اردو اور پنجابی دو ایسی زبانیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دیلوں کی زبان ہیں اور جو سرط کے اس پار اور اس پار بچنے والے لوگ بولتے ہیں آئیے مزید اور انتظار کرائے بغیر میں آج آپ سے اپنے مرمانے خصوصی کا تعریف کرواتا ہوں جو انڈین پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہے جناب محترب ایتندر شنگ صاحب کیا حال آپ کا ٹھیک ہے جی شکریہ ساجیل جی آداب سرسکال امید کرتا ہوں کہ سرط کے دونوں پر سبھی ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے اتندر پال سنگھ اور میں پنجاب کی کیپیٹل سٹی چندگٹ سے ہوں اور ساجیل جی کے ساتھ میرا کچھ عرصے سے بہت اچھے تعلق ہیں تو ہم نے آپ کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک ویڈیو تیار کی ہے تو ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں جی ساجیل جی آج کی ویڈیو کا جو ہمارا پیٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم 5 5 کوشن کرے گے مطلب ایتندر سنگھ صاحب جو ہے وہ 5 کوشن کرے گے پنجابی میں اور میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں گا اور میں اردو میں کوشن پوچھوں گا وہ اس کے میننگ بتائے گے جی آپ سٹارٹ کر لو پھر پہلا سوال کیا ہے آپ کا چلی میں آپ سے پوچھتا ہوں جی پرسٹ کوشن ہے روایت روایت کا مطلب ہے روایت کچھ جو فیملی سے ریلیٹیڈ جو ہوتے ہیں پرانے جو بزرگوں نے دیا ہوتے ہیں کچھ اس کے ریلیٹیڈ ہے نا جی جی ہے اس سے ریلیٹیڈ ہی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو بڑے کرتے ہیں ویسے ان کے بچے کرتے ہیں تو وہ عرصوں سے چلی ہوئی الگ الگ کہہ سکتے ہیں کہ کلچر ہوتے ہیں ریلیٹیڈ ہوتے ہیں ایسی چیزیں کو کہتے ہیں روایت تو میں آپ سے پنجابی میں پوچھوں گا کہ رولا کیا رولا کسے کہتے ہیں رولا رولا ہوتا ہے چھوڑ ہوگا رہا بچانا جی بلکل ٹھیک پتا ہے آپ نے مجھے لگتا ہے میں آپ سے یہ بہت آسان سوال تھا لگتا ہے ٹھیک ہے آپ پہ پوچھتے ہیں آپ پہ رولا بچانا ہے آپ پہ بلا ہی ہگرے کہہ رہا ہے جی 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 چلو آپ اپنا سیکنڈ پوچھ لیے سیکنڈ کوشن میرا آفرین آفرین کا مرتبہ ہے آفرین تو جو بہت ہی خوبصورت اور بہت بھڑیا چیز ہوتی اسے ہم کہتے ہیں آفرین صحیح ہے ٹھیک ہے آج تو میرا دن اچھا چل رہا ہے چلو اب میں پوچھتا ہوں راہ کسے کہتے ہیں راہ مجھابی میں ایک ورڈ ہے راہ 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 جی بالکل ٹھیک پتا ہے آپ میں جی بہت دونوں کے بلاؤر ہو گئے ہیں جیسے پہ جاتا ہے کہ اردو اور پنجابی میں زیادہ انتر نہیں ہے ہم دونوں ملکوں میں لگ بگ same words use کرتے ہیں آپ کا تیسرا question آپ کا تیسرا question کیا ہے تیسرا question ہے رنجش رنجش تو یہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی بدلہ لینا ہو لڑائی جگڑا کچھ پرانا کوئی حساب گتاب رہتا ہو جگڑے کے ریلیٹڈ ہوتا ہے رنجش اپنا کوئی بدلہ لینا ہو کوئی پرانی پرانا کوئی بدلہ ہو اسے کہتے ہیں نہیں نہیں تھوڑا بہت ملتا جلتا یہ نہیں میں اگر الیبوریٹ کروں تو رنجش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشی کرے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ٹیڈ اسے کیا کہتے ہیں اس کا کیا مرلہ ہوتا ہے ٹیڈ 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 اچھا ٹیڈ پیٹ ٹیڈ ٹیڈ ٹھیک تھا ہے آپ نے ٹھیک 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 ہے چلو گھوڈ آپ نے تین کے تین سہی سوال دی ہے ٹیڈ دیکھ ٹیڈ 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 اچھے ٹیڈ ٹھیک ٹیڈ ٹیڈ مہابرا ہے ٹھٹ آدھا تیتر آدھا بٹیر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہونا آدھا پھر سے بولنا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہونا مجھے لگتا کہ کنفیوز ہونا جو پندہ کنفیوز اچھا اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈبل فیس ہونا جو انسان ڈبل فیس ہوتا ہے کہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ اور نہیں نہیں مجھے تو نہیں آتا اس کا مطلب ہے ہار مان لی آپ نے اچھا اس کا مطلب ہے انکمپلیٹ کام اوکی کمپلیٹ نہ آیا اور یا تو پھر جس کو مطلب آدھا اس سائٹ پر کیا ہو آدھا ادھا جس طرح پروجیکٹ ٹھیک ہے بلکل تو چلو میں پوچھتا ہوں آپ پتا ہوں مجھ کیسے گھتے ہیں مجھ بہت ایزی ہے مجھ تو مجھتا ہے مجھ کھتے ہیں مجھ کھتے ہیں گائیں بھینس کو بھینس کو ٹھیک ہے صحیح ہے جو چلو اب لاسٹ کوششن پہ آ جاتے ہیں لاسٹ کوششن پہ آ جاتے ہیں 4-3 ہو ابھی 4-3 لیابل کرے گا ابھی 4-3 لیابل کرے گا چلو صحیح ہے مجھے مشکل پوچھنا پڑے گا آپ ہم لگتا مشکل میں سے مزا آئے گا ٹھیک ہے پانچوں اگلیاں بڑابر نہیں ہوتی اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان اگر دو بھائی ہیں تو وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو جیسے ہی کوئی بھی ساری دنیا میں اگر کہیں کہ سارے ہی لوگ اچھے ہیں ایسے بھی نہیں ہیں اور اگر ہم کہیں کہ سارے دنیا بوری ہیں وہ ویسا بھی نہیں ہیں سارے دنیا بھائی ہیں سارے دنیا بھائی ہیں بلکو چلو میں اپنا last question پوچھتا ہوں چھتی کسی کہتے ہیں چھتی 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 کرنا جلدی جلدی کرنا جلدی کام کرنا بلکو صحیح پتائے اپنے ایسی لاسٹ پوچھتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوں جففی کسی کہتا ہے جففی جففی ہاں جففی جففی گلے ملنا جے مجھے لگتا ہے کہ میری طرف سے آپ پنجابی میں پرفیکٹ ہو دیکھ لے جید کیا بات مبارکیں آپ کو بہت بہت چلو چلو میں کہتا ہوں پہلے ساجل جی آپ ابھی جیسے سارے ہی انصر آپ نے سارے سائی دیئے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اردو اور پنجابی بس نام ہی الگ لگ ہیں پر جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے سرحد کے پار جو جیسے بولی ہے ویسی یہاں پر ہے تو زیادہ انتر نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آنے لئے ٹائم میں دونوں دیش ایک دوسرے کے ساتھ اردو پنجابی اکٹھے بولیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ بہت جلدی دن آئے گا دونوں پنجاب ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے گے اور اسی طرح پیاد کے رہے گے سب نفتے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت جلدی دن آئے گا جلدی دن آئے گا سارے امید کرتے ہیں چلو دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیں آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم انشاءاللہ یہ بورڈر بہت جلدی کھولے گے اور انڈین پنجاب اور پابستانی پنجاب بہت جلدی ایک کھولے گے اور اسی طرح ہم خوشی آئے گا دوسرے باٹھتے رہے گے آپ نے بہت خیال رکھیے گا